جی ہلو جی کیا حال ہے آپ کا آئے میم ٹھیک ہوں میں آپ بتائیے کیسی ہو میں ٹھیک ہوں جمال خان جی آپ سنائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ جی میں یہ بول رہا تھا یہ بات سب بول رہے تھے کی یہ عورت کو ایسے ہی مارنا نہیں لکھا ہے لکھا تو ہے کیسے لکھا ہوگا کیسے لکھا ہوگا لکھا تو ہے نا ہم اس کو ڈیفینڈ تھوڑی نہ کر سکتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوا ہے نہیں مانکے نہیں یہ لکھا ہوا ہے نا میں بھی تو مسلم ہوں میں نے خود پڑھا ہے اس میں لکھا ہوا کہ آپ موہ پہ مت مارو مطلب موہ پہ نہیں تو ہر جگہ آپ مار سکتے ہو مطلب لکھا ہوا ہے تو آپ کو اتنا تو سرم ہونا چاہیے نا کہ لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے بھی نہیں کرتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ پہلے لکھا ہوا تھا وہ بعد میں لکھا ہوا تھا تو بھائی صاحب جب پہلے لکھا ہوا تو چودہ سال سے ہم لوگ چودہ سو سال سے ہم لوگ اسی کی پیڑی کیوں چل رہے ہیں جب پہلے لکھا ہوا تو پہلے کا چھوڑو نا آگے بڑو نا آپ اول ٹیسٹیمنٹ کی نسال دے رہے تھے نا تو انہوں نے اول ٹیسٹیمنٹ ہی اس کو اولڈ کر دیا انہوں نے نہیں ہوتے سب میں ہیں مہم ہوتے سب میں ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے آپ آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیجی ابھی یہ اپنا ایسا کوئی کاش نہیں ہے جہاں پر نہیں ہوتا ہے لیکن جہاں تک ثابت کرتی ہے وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا باقی ایسے تو ہندو میں بھی بہت ہوا ہے کہ یہ دروپ دی کو جیر رنن ہوا ہے بھری سبہ میں وگر ایسا تو ہوا ہے لیکن بک میں تو نہیں لکھا ہوا ہے نا وہ ہوا تو انسانوں کے دورہ ہے ہندو ہوا کے الگ چیزیں ہیں ان کی الگ چیزیں ہم کرتے ہیں لیکن ہماری بک میں لکھا ہوا ہم مسلمان ہو کے بھی اتنا تو ہم کو سرم نہیں ہے کہ بھائی اس میں لکھا ہوا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں لکھا ہوا ہے اس میں کوئی سروں والی بات تو ہے نہیں اور ہم لوگ بھی کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس نے نو سال کی بچی سے زادی کی ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہم اس کو رون مورل مان رہے ہیں جس میں نو سال کی بچی سے میریج کی تھی ایک سیکنڈ میں ان کو واپس بلا رہی ہوں گا یہ واپس آت سکتا ہے سب سے پہلے جب میں آیا نا یہاں پہ امریکہ میں تو میں نے ایک پارک میں جب دیکھا کہ وہ اپنے کتوں کی بھی شیٹ لوگ جو ہے نا اٹھا کے نا وہ بین میں ڈاکھے تو میں نے اسی وقت یہ فیل کر لیا تھا کہ ہم مسلمان اس کافر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے اور میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی نے ایک بلی لی تھی بلی لی تھی چھوٹا تھا اس کا بچہ تھا بلہ تھا غالباً تو پھر اس نے اس کلیشے پہ دی تھی کہ آپ نے یہ ریکوائیٹمنٹ آپ پوری کریں گے اور پھر ہم آپ کے گھر آ کر انسپیکشن کریں گے کہ بلی کس طریقے کیسے آپ ایسی کتا اڈاپٹ نہیں کر سکتے ہو آپ اڈاپٹ نہیں بھی جاتے ہو نا تو وہ دیکھتے ہیں گھر کیسا ہے کیا نہیں ہے آپ خیال رکھ سکتے ہو نہیں رکھ سکتے ہو اس طریقے سے اڈاپٹ ہوتی ہے تو نہیں یہ سا آپ کہہ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا تھا کون سا ملک بہتر ہے پاکستان بہتر ہے انہوں نے دنیا دیکھی نہیں ہوئی انہوں نے دنیا دیکھی نہیں ہوئی یہی تو وجہ تھی نا کہ میں اب چاہ رہا تھا کہ مجھے ٹائم ملے اور چاہد اس کو بہت سر نہیں آئے سیزن تو بہت خراب ہے یہاں پہ بھی نیو جرسی میں بھی ان لوگوں کو دنیا دکھائی جائے دنیا دکھائی جائے آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی پاکستانی وہ ان کو برا لگیں کہ کیسے کیسے دنیا کہاں پر ہے آپ لوگ کہاں پر ہو پتا ہے آپ کو پتا ہے میں کہاں پر ہوں نہیں نہیں آپ جہاں بھی ہوں گے لیکن پاکستان کہاں پر ہے پاکستان کہاں پر ہے پاکستان کہاں پر ہے گیس قتم ہو گئی ہے بنگلہ دیس کا جو ٹکا ہے نا ہم لوگ انڈیا میں بولتے ہیں کہ ایک ٹکے کی بھی اہمیت نہیں ہے وہاں پر بنگلہ دیس کا ٹکا بھی پاکستان سے ڈبل ہو رہا ہے ڈبل ہو رہا ہے کچھ ان کو سوچنا چاہی ہے اور یہ لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں جو لکھا ہوا ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کس مو سے بھائی صاحب میں کچھ دن پہلے گیا تھا وہاں جب میری ممی وغیرہ وہ اسلام میں تھوڑا زیادہ ہی گھوسے ہوئے اندر تو میں نے میں ایک دن گیا تھا مولانا کے پاس کی ریل میں کیا ہے تو پھر میں مولانا کو پوچھا کہ آج تک میرے کو کیا فائدہ ہوا اور میرے کو اللہ کو کیوں فولو کرنا چاہیے ایسی کیا خوبی ہے تو بولے کہ ہمارے نبی ایسے تھے ہمارے نبی ایسے تھے حالانکہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے میرے کو یہ عربیق پڑھنا نہیں آتا لیکن میں نے ہندی ٹرانسلیشن میں پڑھا ہے میں کھلے دل کا آدمی اور کھلے من کا آدمی ہوں چاہے میرے درم میں کوئی گلت ہو تو میں اس کو accept کرتا ہوں کہ اس میں یہ گلت ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی صاحب آپ کو تو یہ یہ ہور ملے گی آپ کو یہ ملے گا پھر میں نے اس کو میں آپ یہاں بول نہیں سکتا میں نے اس کو یہ یہ بولا میں نے بولا کہ بھائی صاحب جب ستر آسی فٹ کی جب میرے کو قبر میں ہور ملے گی تو میرے کو تو پانچ کلومیٹر پیدل چلنا ہوگا پھر قبر میں کیا بات کر رہے گا میرے کو تو پانچ کلومیٹر پیدل پیدل چلنا پڑے گا اس ہور کے موں کو دیکھنے کے لیے پیروں کے آگے نیچے لیٹنا ہوگا مرنے کے بعد یہ ملے گا میرے کو یہاں پر اتنا دکھ مل رہا ہے میں مرنے کے بعد کی سوچوں کیا آپ کی سوچوں میں دن کے پانچ ٹائم کم سے کم دو تین گھنٹے اپنے ویسٹ کر کے میں اپنے پیروں کے ٹاکیاں ہو گئی ہیں نماز پڑ پڑ کے انسان کے ملا کیا گھنٹا جندگی سے لے کے آپ تک دیکھ رہا ہوں جتنی بھی پروبلمز ہو رہی ہیں بھگوان کی مرزی سے ہو رہی ہیں اوہ بھائی میرے کو کیسے پتا کہ بھگوان کی مرزی سے اللہ کی مرزی سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے رہی ہے جب میرے کو یہاں اس دنیا میں نہیں ملا تو آگے کیا گھنٹا ملے گا نہیں وہ تو انہوں کو نہیں بتا نا وہ تو اس کی انسانیت نہیں دکھ گئی تھی جب اسے یہ بات کہ وہ ویسا ہے چلیں تینکیو تینکیو جمال جی تینکیو جمال جی